رحمت اللہ و برکاتو آدھا مہینہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارا بہت اچھا گزار دیا اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد میں اور حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم نے آدھا مہینہ گزارا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو قبول و مقبول فرمائے آج ہم بات کرتے ہیں کل ہم نے بات کی تھی رمضان کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں رمضان کے ریوارڈز کے بارے میں تو آج ہم بات کریں گے سائم کے ریوارڈز کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے ایک حدیث قدسی ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ کل عمل بنی آدم لہو اللہ سیام یعنی ہر عمل جو بنی آدم کا ہے وہ اس کے اپنے لئے ہے سوائے سیام کے سوائے روزے کے اس پہ ہم تھوڑا سی تفصیل آگے جاتے ہیں آپ تھوڑا سا یوں دیکھئے کہ ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں اب وہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ تو بڑی ظاہرن سی ہے کہ ہمیں فیزیکل مومن نظر آتی ہے کوئی شخص کھڑا ہے قیام کر رہا ہے رکوع کر رہا ہے سجود کر رہا ہے سلام پھیر رہا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اسی طرح سے کوئی شخص کلمہ اپنے موں سے کہتا ہے دعائیں کر رہا تھا موں سے وہ آپ کو سننے میں آتی ہیں تو وہ نظر آ رہا ہے اسی طرح سے کوئی شخص ہی وہ زکاة دیتا ہے تو زکاة بھی اٹھلیس کسی ایک بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ زکاة دینے والا ہے ظاہراً ہر عبادت ایک ظاہری انصر رکھتی ہے جس سے آپ یہ کہہ سیتے ہیں کہ یہ فلان شخص آپ کے یہ فلان عبادت میں مجھول ہے سوائے سیام کے اب آپ یہ دیکھئے کہ اگر میں آج روزے سے ہوں اور بھری محفلے میں میں کسی کو کہوں کہ میں روزے سے ہوں تو کوئی شخص یقین سے نہیں کہہ ستا کہ واقعی میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا ہوں ظاہر ہے وہ میرا حال تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن جب تک کہ میں کسی کے سامنے کوئی چیز اس روزے کے وقت میں کوئی کھانا نہ شروع کر دوں تب تک کہ کوئی یہ نہیں کہہ ستا کہ یہ شخص جو ہے روزے سے نہیں ہے تو میں یہ ڈیکلیئر کر رہا ہوں لیکن وہاں سامنے آکے لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں روزے سے ہوں اور لیکن میں جا کے پیچھے اپنے بند کم میں جا کے کچھ کھا پی لیتا ہوں کچھ بھی کر لیتا ہوں تو کسی کیا پتا لیکن ایک اللہ ہے جو میرے دل کا اندر سے بھی حال جانتا ہے اسی لیے فرمایا کہ میں خود اس کا عجر دوں گا کیونکہ یہ میرے لیے کر رہا ہے یعنی وہ چیزیں دوسری عبادت بھی ہیں لیکن اس کا گواج کوئی اور ہے نہیں جیسے میں نے آپ سے ایک دفعہ پہلے بھی بہت شروع میں ایک واقعہ کا ذکر کیا تھا کہ ایک جو ہے یوروپین آتا ہے کراچی کی پورٹ پر اور گرمیوں کے دنوں میں وہ دیکھتا ہے کہ وہ سارے جو نہ لگے یہ پرانے ہی بات بتا رہا ہوں فیفٹیز میں یا اس سے اس زمانے کی بات ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ بڑی محسوس بات ہے کہ ان سے پیکیولر بات محسوس کی کہ یہ اس میں سے یہ سخت تپیش میں بھی یہ لوگ جو ہیں کوئی بھی بریک نہیں لے رہا کوئی پانے نہیں پی رہا کوئی کوئی کھا پی نہیں رہی یہ کیا چک کر رہا ہے تو اس کو معلوم کرنے کے لیے ایک بوڑے کو میں جلدی سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پہلے میں کر چکا ہوں تو وہ شخص کو اندر بلاتا ہے اور اس کو وہ بات نہیں کر سکتے وہ ایک نشط میں بات کرتا ہے یہ اردو میں یا کسی اور میں بات کر رہا ہوگا تو وہ کمیونکیشن نہیں ہستی لیکن وہ کہتا ہے اس کو اندر اپنے کمرے میں بلا کے تو ایک مشروع دیتا ہے اس کو بھی تو یہ پی لو تو وہ ایسے ایسے سے کرتا ہے نہیں نہیں تو یہ سمجھتا ہے شاید یہ مجھ سے مروب ہو رہا ہے یہ مجھ سے وہ شائع ہو رہا ہے تو وہ دروازہ بند رہ کے نکل جاتا ہے کہ لو تم پی لو تو وہ شخص جا ہے اس کے پیچھے پیچھے دروازہ کھولتا ہے باہر نکلاتا ہے اور کہتا ہے اللہ 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 تو بعد میں شخص پوچھتا ہے یہ کیا مجھ رہی ہے کیا ہوا یہ نہیں ہے شخص میں نے اس کو اتنا اس کے ساتھ ہیلپ کیے کرنے کوشش کی اور وہ پیئے بغیر جو چلا گیا بعد میں اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو ہے رمضان کا مہینہ ہے اور یہ مسلمان ہیں اور یہ روزے سے ہیں اور یہ دوران اس دن کے وقت میں یہ کوئی چیز کھا پی نہیں سکتے تو اس وقت اس کے دل میں آئے کہ یہ کیسا دین ہے کہ بغیر کسی کی دیکھے ہوئے بند کمرے میں بھی اس کو اتنا اللہ سوالہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ میں نے اس کے آگے جواب دے ہونا ہے تو وہ شخص جو ہے اس کا دل پرڑھ جاتا ہے اور وہ شخص لگتا ہے کہ اس نے مجھے اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا ہے اب یہ دیکھئے کہ ایک شخص کا فعل معمولی سے فعل ایک مزدور کا فعل ایک شخص کو کسی کو دین پر لے آیا تو اب یہ ایک بات اور ہے کہ جو جیسے اللہ سبانہ و تعالیٰ فرمایا کہ اس کا عجر تو میں دوں گا اب اس میں یہ دیکھیں کہ اللہ سبانہ و تعالیٰ پر یقین کتنا کامل ہو جاتا ہے کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں آپ کسی بھی حالت میں ہیں لیکن آپ کسی بھی اس میں چلا جائیں سیکلوجن میں اسی جنگل میں چلا جائیں تو وہاں بھی اگر آپ نے روزہ کی نیت کر لی ہے تو آپ کبھی بھی اس دوران میں پانی یا کوئی کھانا وانا نہیں لیں گے کیونکہ آپ کو یہ یقین ہے کہ میں اللہ سبانہ و تعالیٰ کی نظروں سے میں بچ نہیں سکتا میں کہیں بھی چلا جاؤں تو یہ ایک جو ہے اس حدیث میں جو مفہوم ہے اس کا ایک واقعہ اثرہ بھی ہے کہ اس میں ایک شخص جو ہے وہ وہ بڑا منظور نظر ہوتا ہے اپنے بادشاہ کا تو وہ اس کی بہت جیلس ہوتے ہیں لوگ کہ بھئی بادشاہ اس کو کیوں محسوس کرتا ہے یہ بہت اپنے تقریب رکھتا ہے تو اس میں بادشاہ یہ تحق کرتا ہے کہ ٹھیک ہے چلے میں آپ کو اس کا demonstریٹ کرتا ہوں کہ میں اس شخص کو کیوں اتنا پسند کرتا ہوں وہ ایک دن دربار میں سب کو بلاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے جوforward میں جو کچھ مانگنا ہے آپ کو سب ملے گا ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے دی فلاں رازی دے دیں وہ اس کو دے دیدھتا ہے وہ کہتا ہے مجھے دی فلاں چیز دے دیں مجھے مکان چاہئے مجھے وہ چاہئے مجھے وہ چاہئے وہ سب کو دیتا ہے اس کو تو بعد میں وہ اس مشہر کو یا اس منسٹر کو جو بھی ہوتا ہے اس کا وہ اس کو بلاتا ہے سب پوچھتا ہے کیا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے تو وہ شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے اور وہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ بادشاہ کے کندے پہ رکھ دیتا ہے تو کہتا ہے مجھے آپ چاہیے تو آپ یہ اندازہ کریں کہ جو مالک کو پکڑ لے جو مالک اس کا ہو جائے تو پھر یہ باقی لوگ کیا چیزیں ہیں تو یہ ہمیں سمجھنے کی بات ہے کہ ہمیں اللہ کے سبحانہ وتعالی کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اسی کے آگے جواب دینا ہے اور وہی جو ہے اس سے ہم وسطوں سے اس کی نظر سے ہم کہیں بچ نہیں سکتے صرف یہ کہ ہمارے دل سے بھی اندر جو ہمارے خیالاتیں وہ بھی اس کو معلوم ہیں تو جب یہ خیال ہمیں رمضان میں اتنا یقین ہو جاتا ہے تو رمضان کے بعد کیا ہوتا ہے کیا ہم صرف رمضان میں ہی اللہ سبحانہ وتعالی کو یقین رکھتے ہیں اس کے بعد نہیں ہوتا یا اس سے پہلے نہیں ہوتا ہے تو رمضان تو ہمیں اس رفعے بتانے کے لیے آیا ہے ایک رمائنڈر کے تذکیر کے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا یقین محکم ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے ہر وقت ہونا چاہیے کسی وقت بھی ہم اس کو نہیں مول سکتے ہیں تو یہ رمضان میں روزہ جو ہے اتنی بڑی پریکٹس ہے ایک اس کے تذکیئے کی جو کہ آپ کے ساری عمر کے لیے آپ کے ساتھ چلے گا انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ آگے روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے روزہ محشر اور فرمائیں گے کہ روزہ عرض کرے گا کہ یا اللہ میں نے دن کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے اس کو روکے رکھا اور اس کے مطلب میری شفارت قبول فرمائیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اور اسی طرح قرآن عرض کرے گا اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس نے راتوں میں نے اس کو راتوں کو جگہیں رکھا یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے مجھے پڑتا تھا تو اس کے مطلب میری سفارش قبول فرمائیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان دونوں کی سفارشوں کو قبول و مقبول فرمائیں گے اس میں اندازہ کیجئے کہ اور پھر دوسری جو حدیث میں نے ذکر کی تھی پہلے اس میں یہ بھی کہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے مو سے خوشک ہونے کی وجہ سے ایک کسم کی سمیل سی آتی ہے تو اس میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ سمیل جو ہے مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے یعنی ہمیں تو شاید میں ناگوار گزر رہی ہو لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس بندے کی یہ ادا بھی پسند ہے کہ اگر ہم خالص نیت سے رکھتے ہیں اور پھر یہ فرمایا گیا کہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم فہش کلامی سے اور برے کاموں سے ہم بچیں اگر کوئی اس سے کوئی لڑتا ہے برائی ولہ کی بات کرتا ہے تو اس کو یہ کہا کہ فارغ ہو جائے کہ میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں اور وہ اپنا کام کرتا ہوا چلا جائے تو یہ ناظرین اکرام تھوڑی سی آپ سے شیئر کیا آج کی ایک موضوع جو تھا کہ اس میں ریوارس آف دا سائم کہ سائم کے لیے کیا انعامات ہیں اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا بلکہ ایک اور ورزن میں ہے جس میں کہ میں اس کا عجر ہوں یعنی آپ ناظر کیجئے اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ میں اس کا عجر ہوں عجر دوں گا یا میں اس کا عجر ہوں اب سبحان اللہ سبحان اللہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے بڑھ کے ہمیں کیا نعمت ملسلتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی میں یہی پہ اپنی بات کو آج کے دن کے لئے ختم کرتا ہوں اس بات پر کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے والا بنا دے اور ہم سب کی عبادات کو سیام و قیام کو رکوع و سجود کو قبول و مقبول فرمالے اور ہمیں اپنے نیکوکار بندوں میں شمار فرمالے آپ سب کا اللہ سبحانہ وتعالی حامی ناصر ہو آپ سب سے دعا ہے مجبی میرے اہل خانہ کو بھی دعا میں رکھی گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ